ہمارچل فلم سٹی دورہ لگتار تیسرے سال بھی میسز انڈیا ہمارچل پردیش کا آئیوجن کیا جا رہا ہے اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے ہمارچل فلم سٹی کے ندیشک پدمورمہ ورش 2017 کی فائنلسٹ لتیش بھارگو نے بتایا کی اس پرتیویتہ کا چین پورے پردیش کے آڈیشن کے بعد کیا جائے گا یہ آڈیشن سولہ فروری سے شروع ہو کر تیس مارچ تک کیے جائیں گے سولہ فروری کو کلو میں سترہ فروری کو سنگیت سدن منڈی تریس کو بلاسپور چوبیس فروری کو کانگڑا میں تین مارچ کو چمبہ نو مارچ کو انہ تدھا دس مارچ کو ہمیرپور کے علاوہ سترہ مارچ کو سولن چوبیس مارچ و تیس مارچ کو شملہ میں آئیوجیت کیے جائیں گے انہوں نے بتایا کہ جیادہ پرتیبھاگیوں کی چینیت ہو جانے کی استیتی میں سیمی فائنل مقابلہ بھی آئیوجیت کیا جائے گا جو سترہ و اٹھرہ اپریل کو ہوگا جبکہ فائنل تین دن تک چلے گا جو پندرہ سولہ اور سترہ مئی کو آئیوجیت کیے جائیں گے اس کے لیے ستان کا اعلان بعد میں کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ اس بار میسز انڈیا ہیمارچ الپردیش کی نو ویجیتہ راستسٹر پر پرندید ترتک کریں گے اس پرتیبھتہ کا آئیوجن تین ورگوں میں کیا جائے گا مکھے ورگ بیس سے انتیس ورش کی محلاؤں کے لیے ہوگا جبکہ دوسرا ورگ چالیس سے انسٹھ آئیو ورگ کی محلائیں بھاگ لیں گی تیسرے ورگ میں ساٹھ سال سے اوپر آئیو ورگ کی محلاؤں کے لیے رکھا گیا ہے کسی بھی ورگ کے لیے پرویش نشل کرے گا انہوں نے کہا کہ ویواہتہ طلاق شدہ یا ودوہ کوئی بھی اس میں بھاگ لے سکتی ہے انہوں نے بتایا کہ میسز انڈیا ہیماچل پردیش کا ایک ایسا منچ ہے جس کے مادیم سے ویواہت محلائے ناکیول پردیستر پر بلکہ راستیستر اور انتر راستیستر پر اپنی پہچان بنا سکتی ہے جندگی میں یہ سب حاصل کرنے کا ایک ششکت ایوم سب سے اپیوکت مادیم ہے انہوں نے بتایا کہ میسز انڈیا ہیماچل پردیش کا آئیوجن کا مکھہ او دیشی پردیش کی ویواہتہ محلاؤں کو ایک منچ پردان کرنا ہے جو ان کی آنترک وہاں خوبصورتی اور بدھیمتہ کو سب کے ساتھ سانجھا کر سکتی ہے وہاں یہ ثابت بھی کر سکتی ہے کہ ناری کیول ایک کشل گرینی ہی نہیں بلکہ سماج کے لیے پرنستو تربی ہو سکتی ہے میسز انڈیا ہیماچل پردیش کے 2019 کے آڈیشن جلدی ہی شروع ہو رہے ہیں جو کہ ابھی 16 تاریخ سے 16 فیبروری سے سب سے پہلا آڈیشن ہمارا کلوں میں ہوگا اور منڈی میں 17 تاریخ ہو ہے اسی طرح سے ہر سیٹرڈے سنڈے یہ آڈیشن پورے ہیماچل میں ہر ڈسٹرک ہیڈکوائٹر پر ہو رہے ہیں صرف کنور اور لالسکی کے جو رہیں گے وہ کلوں اور شملہ میں ہوگا اس کے علاوہ آپ کو بتانے چاہوں گا کہ میسز انڈیا ہیماچل پردیش اپنے تیسرے سال میں پربیش کر گیا ہے اور یہاں سے جو ان آڈیشن سے جو لیڈیز سیلیکٹ ہوں گی وہ نیشنل میں ابھی سٹیٹ میں سٹیٹ لیول پہ ہمارے فائنل اور سیمی فائنل میں پربیش کریں گی اور وہاں سے جو وینرز نکلیں گی وہ نیشنل میں ہیماچل پردیش کو ریپرزنٹ کریں گی تو تین کٹیگریز میں ہم لے رہے ہیں انٹریو سارے آڈیشنز جس میں پہلی کٹیگری بیس سے چالیس سال تک کی ہے دوسری چالیس سے ساٹھ سال اور تیسری ساٹھ سال سے زیادہ کی ہے اس میں میسز انڈیا ہیماچل پردیش میں کوئی بھی ایج کا کرائٹیریہ نہیں ہے اور فگر کا تو ہے ہی نہیں نہ ہی کوئی ہائٹ کا کرائٹیریہ ہے کوئی بھی مہیلا کسی بھی فیلڈ میں بارنگت ہو وہ ہمارے ان آڈیشنز میں بھاگ لے سکتی ہے ساتھ ہی یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آڈیشن ہمارا ٹوٹلی فری رہتا ہے کوئی اس کی فیز نہیں ہوتی ہے میں بھانو پریہ اور میں بلان کرتی ہوں ڈسٹرک منڈی ہمارچل پردیش سے اور میں اس سال تا ہمارچل پردیش میں اپنے ہمارچل پردیش میں پارٹیسپیٹ کیا تھا جس میں میں نے سیکنڈ رنر اپ کا کتاب پایا تھا اور اس کے بعد میں نے چینڈے میں جو انٹرنیشنل ہے نیشنل ہے اس میں اپنے پارٹیسپیشن میں جو اپنا گراؤن جیتا تھا مسیز انڈیا ڈیزنگ دیو ہے اور ابھی جو میں پنجاب انڈسٹری میں ایسے موڈل اور ایسے میک اپ آڈیش جو کام کر رہی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے آسوشیٹ کر رہی ہوں مسیز انڈیا ہمارچل پردیش میں جو ایک ہمارچل پردیش کے اندر جاتا ہے